بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں تو پروتگار آپ کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور پروتگار آپ کی حاجتیں دعائیں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز دو رکت ہے دو رکت نماز پڑھتا ہوں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربطنِ اللہ اور اس میں یہ ہے کہ سورِ الحمد کے بعد پندرہ دفعہ سورِ قدر کی تلاوت کرنی ہے پہلی لکت میں بھی اور دوسری لکت میں بھی اور اس کے بعد جب رکوع میں جانا ہے تو رکوع والا ذکر نہیں پڑھنا بلکہ پانچ دفعہ سورِ قدر کی تلاوت رکوع میں کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ سجدے میں جائیں تو وہاں بھی آپ پانچ دفعہ سورِ قدر کی تلاوت اور جب سجدے سے سر اٹھائیں تو پھر وہاں رکھ کر پانچ دفعہ سورِ قدر کی تلاوت کریں اور پھر سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں وہاں بھی آپ جو ہے وہ پانچ دفعہ سورِ قدر کی تلاوت کریں تو اس کے بعد دوسری لکت شروع کریں اور دوسری لکت میں بھی سورِ الحمد کے بعد پندرہ دفعہ سورِ قدر دعائے قنوط پڑھ لیں رکو میں جائیں گے تو پانچ دفعہ سورہ قدر پھر سجدے میں پانچ دفعہ پھر سجدے کے بعد جب رک جاتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر آپ نے استغفراللہ ربی وطوب علیہ پڑھنا تھا وہاں بھی آپ پانچ دفعہ سورہ قدر پھر سجدے میں جائیں وہاں بھی سورہ قدر کی پانچ دفعہ تلاوت کریں اور اللہ اکبر کر کے تشاہد پڑھ لیں سلام کریں اور یہ نماز ہے جس کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو پربیدگار اس کے سارے کو نام آف کر دیتا ہے اور اس کے حاجتوں کو پربیدگار جو ہے وہ قبول کرتا ہے لہذا اس نماز کو کسی دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے